ماہِ نومبر کی سرد راتوں میں فیضاباد کی زمین پر تیز بارش میں بھیگتے ہوئے ہزاروں شیل کھاتے ہوئے خون میں نہاتے ہوئے ظلم و بربریت کے آگے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تاریخ رکم کرتے ہوئے عاشقوں کا امتحان سن دو ہزار سترہ میں جب پاکستان قومی اسمبلی میں حکومت پاکستان کی جانب سے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی گئی تب چھے نومبر دو ہزار سترہ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فیضاباد میں دھرنا دیا گیا اس وقت تحریک کے سربرا خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے پاکستانی مسلمانوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت حکومت پاکستان مسلم لیگ نوم کی تھی اسی حکومت نے ممتاز قادری علیہ رحمہ کو گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے پر فانسی کی سزا دی اسی حکومت میں سلمان تاثیر کی بتیاں بجھانے پر پانچ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ سال کے لیے قید بامشقت کی سزا ہوئی اور اسی حکومت میں تحفظ ختم نبوت کے لیے سراپہ احتجاج شماع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کو ظلم و چبر کا نشانہ بنایا گیا جس میں نو عاشقان مصطفیٰ شہید اور کئی زخمی ہوئے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک لبیٹ پاکستان اچھے خاصے ووٹوں سے پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بن کر اُبھری لیکن امت مسلمہ کا ستارہ اب بھی نہیں چمکا تھا اداروں کی طرف سے بدترین دھاندلی کے بعد ایک سیلیکٹڈ شخص کو وزیر آزم بنا دیا گیا جو اپنی دور اپوزیشن میں ہی گیارہ رکنی عملہ ٹو نائنٹی فائیو سی کے قانون میں رد و بدل کے لیے بھیج کر خود کو ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا خددار ثابت کر چکا تھا الیکشن کے فوراں بعد ہی ہالینڈ کی طرف سے کئی گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کیا گیا اس وقت تحریک لبیٹ نے دھاندلی والے معاملے کو نظر انداز کر کے ہالینڈ کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا سنو جی ہمارے انتخابات کیا دھاندلی کیا ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ کیا ان کی حضیت کرو اربوں بھی بار ہمیں ڈاکہ پڑے ووٹوں پر اور ہم مر جائے ہمیں گسیٹا جائے ہمارے سارے امیدوار شہید ہو جائے اور میری لاشٹ جلا دی جائے ان باتوں کی کوئی حضیت نہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائے فرائے اصل حضور بندگی استاج بار کیا یہ جب ہالینڈ کے گستاک گرٹ ویلڈر نے ناپاک اور گستا خانہ خاکو کا مقابلہ منعقدت کروانے کا اعلان کیا تو ہمیشہ کی طرح سب سے گرجدار للکار اور مضاہمتی آواز تحریک الابیک پاکستان کی جانب سے اٹھائی گئی تحریک الابیک پاکستان نے 29 اگست 2018 کو لاہور سے اسلام آباد مارچ کی کال دی اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا گیا کہ ان گستا خانہ مقابلے کو روکنے کے لیے ہالینڈ کے سفیر کو طلب کر کے تمام تعلقات ختم کیے جائیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کا عشق اور جذبہ ایمانی دیکھ کر کفر لرس اٹھا گستاک گرٹ ویلڈر نے یہ مقابلہ منسوخ کر دیا اور اس طرح یہ قافلہ عشق و مستی میں جہلم کے قریب سے فتح و کامرانی سے سرشار واپس لوٹ آیا اقتدار ملتے ہی نیازی حکومت نے ایک ثابت شدہ گستاک آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کے لیے عدالت عظمہ کا سہارہ لیا لیکن تحریک الابیق کا حکومت وقت سے آسیہ ملعونہ کی سزا کا مطالبہ تھا جس نے آقا علیہ السلام اور تمام ازواج متحرات امہات المؤمنین کی شان میں بدترین گستاکی کی تھی جبکہ حکومت اسے انسانی حقوق کے خلاف کیا جانے والا فیصلہ بتا کر آسیہ ملعونہ کو ملک سے باہر بھیج کر ازادی دینے پر امادہ تھی بار بار مطالبہ کی بنا پر تحریک کے کارکنان اور علماء کرام کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں امیر تحریک علامہ خادم حسین رضی سمیت کئی جائیت علماء کو گرفتار کر لیا گیا تاکہ آسیہ ملعونہ کو دوسرے ملک منتقل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ درپیش نہ ہو قیادت کی گرفتاری کے بعد آسیہ ملعونہ کو رات و رات ملک سے باہر بھیج دیا گیا جیل میں علماء کرام پر بے انتہا ظلم و ستم کیا گیا نتیجتا حالت اسیری میں ہی طبیعت حد سے زیادہ بگر جانے پر تحریک لبیک کے دو جید علماء مفتی یوسف سلطانی اور مفتی منیر نومانی شہید ہو گئے امیر تحریک خادم حسین رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو لگ بھگ چھے ماہ کے عرصے بعد رہا کیا گیا اسی دوران فرانس کی طرف سے ریاستی سطح پر آقا علیہ السلام کی ایسی بدترین گستاخی کی گئی جو چودہ سو سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی فرانس کے صدر کی طرف سے آقا دو جہان کے خاکے شائع کیے گئے جس پر پندرہ نومبر دو ہزار بیس کو خادم حسین رضی کی سربراہی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے خلاف دھرنا دیا گیا اس وقت آپ علیہ رحمہ شدید علیل تھے لیکن ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی علالت میں بھی آپ کے حوصلے پست نہ کیے آپ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرے اور فرانس کا سفیر ملک بدر کرے سولہ نومبر کو حکومت اور تحریک کے بیج فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا معاہدہ دے پایا اور تحریک لبیک کی جانب سے دھرنا ختم کیا گیا انیس نومبر کو حضرت خادم حسین رضی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی علالت کے سبب دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یہ ہر غیرت مند مسلمان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا نقصان اور یقینا آپ کے وسال پر اہل کفار کے گھروں میں جشن کا سما ہوگا کیونکہ وہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اسلام کے خلاف جو محاص تیار کر رہے تھے اس محاص کے سامنے خادم حسین رضی ایک سیسا پلائی دیوار کی مانن تھے آپ کی وفات کے فوراں بعد ہی صحابہ اکرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ارکان شورہ کے فیصلے پر آپ کے بڑے صاحبزادے حافظ سعید حسین رضی صاحب کو تحریک کا امیر منتخب کر دیا گیا اپنے کارکنان سے بحیثیت امیر تحریک پہلا خطبہ فرماتے وقت آپ نے اپنے بابا جان کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا اہد کیا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی شعبے کو خالی نہیں چھوڑیں گے ہر طرف جائیں گے اسی ملک میں رہیں گے یہی ناموں سے رسالت کی فہرداری کریں گے یہی ختم نبوت کی باسبانی کریں گے اور اسی ملک میں حضور کے دین کو غالب کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم اپنے قائد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے والد کا غم تو آپ کی آنکھوں سے چھلک ہی رہا تھا لیکن آپ کے الفاظ آپ کے دل میں موجود غم امت کی اکاسی بھی کر رہے تھے حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چہلم کے بعد فرانسیسی سفیر والے معاملے پر ایک بار پھر سے آواز اٹھائی گئی مگر یورپی دباؤ کی وجہ سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی پھر جب تحریک لبیک کی جانب سے حکومت کو دھرنے کی وارننگ دی گئی تو حکومت کی طرف سے امیر تحریک حافظ سعاد حسین رضوی صاحب کو بدا کسی جرم کے رمضان سے ایک دن قبل ہی گرفتار کر لیا گیا جس کا مقصد صاف ظاہر تھا کہ حکومت نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے اپنے قائد کی بے بنیاد گرفتاری اور فرانسیسی سفیر کے معاملے پر حکومت کی طرف سے کی جانے والی اہد چھکنی پر پورے ملک میں احتجاج شروع کیا گیا اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے تحریک کے کارکنان پر پھر سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے روزے کی حالت میں کارکنان پر سیدھی کولیاں چلائی گئیں ہزاروں شیل مارے گئے اس دھرنے میں چھبیس شہادتیں ہوئیں جید علماء کرام سمیت پوری قیادت اور سینکڑو کارکنان کو گرفتار کیا گیا ظلم و ستم کا یہ سلسلہ اس لیے نہیں رکرا تھا کیونکہ حکومت کی طرف سے ملنے والی ساری آفرز کو امیر تحریک جیل میں ہی تھکراتے جا رہے تھے آپ کا ایک ہی مطالبہ تھا فرانسی سفیر کی ملک بدری حکومت پاکستان نے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا آپ پر جیل میں تشدد بھی کیا گیا کہ آپ اس ڈیل پر رضا مند ہو جائیں لیکن آپ کے حوصلے جیل میں بھی چٹانوں کی طرح بلند تھے اور کارکنان بھی عشق مصطفیٰ میں شہادت کے جام نوش کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے سعاد حسین رزوی کو ڈیل پر راضی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حکومت کے پاس آپ کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں تھا جو وہ عدالت میں پیش کر کے آپ کو مجرم ثابت کرتے بالآخر معاملہ اس بات پرتے ہوا کہ دھرنا ختم کر دیں ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ سفیر والے معاملے پر آپ کا ساتھ دیں گے بحکمیں امیر تحریک دھرنا ختم کیا گیا لیکن پھر بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا لیکن تحریک خاموشی سے معاہدے کے پورا ہونے کا انتظار کرتی رہی اور حافظ سعاد حسین رزوی کی رہائی کا مطالبہ کرتی رہی لیکن وعدہ پورا نہ کیا گیا سات ماہ گزر گئے چھوٹی عید بڑی عید سعاد حسین رزوی نے اپنے گھر والوں سے اپنے کارکنان سے دور جیل میں گزاری لیکن سعاد حسین رزوی کے خلاف حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں یہ جانتے ہوئے بھی اداروں نے انتہائی غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا جس کی وجہ اداروں پر حکومتی دباؤ تھا اور حکومت اپنے مغربی آقاوں کو خوش کرنے میں مگن تھی حکومت کی طرف سے وعدے کی پازداری نہ ہوتی دیکھ کر چیل سے ہی امیر تحریک کی جانب سے ناموں سے رسالت مارچ کرنے کا حکم جاری ہوا خادم حسین رزوی کے چھوٹے شہزادے حافظ انس حسین رزوی کی سربراہی میں مسجد رحمت العالمین سے اس مارچ کا آغاز ہوا اور ایک بار پھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم اور بربریت کی نہ بھولنے والی داستان رکم کی گئی بجری سے بھرے کنٹینر سے راستے بند کر دیئے گئے خندکیں کھو دی گئیں راستوں میں گڑھے گھوت کر اس میں پانی بھر کر کرن چھوڑ دیا گیا ہیلی کوپٹر سے ناموں سے رسالت کے پہرے داروں پر گولیاں برسائی گئیں تیزاب کے ٹینکر پلٹے گئے شیلنگ کی گئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر اسرار عاشقوں کا طافلہ اپنے کریم آقا علیہ السلام کو جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہوئے آگے برتا رہا عشق کی اس لازوال داستان میں تقریباً چونتیس عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شہید اور کئی زخمی ہوئے دھرنا ختم کرنے کے لیے حکومت ہیوانیت کی ساری حدے پار کرتی جا رہی تھی چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب یہ غیرت و حمیت کا قافلہ بے سر و سمانی کے عالم میں شہدہ کی لاشوں کے ساتھ زخمیوں کو ساتھ لیے شیل کھاتے گولیاں کھاتے اور پولیس بربریت کا مقاولہ کرتے ہوئے منزل کی جانے بڑھ رہا تھا حسینی لشکر یزیدی فورس کو پسپا کرتے ہوئے مسلسل ظلم کے آگے سیسا پلائی سے دیوار بنا تھا آئی جی پنجاب لاہور سے نہ نکلنے کی دھمکی لگا رہا تھا اور یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے انصرنا یا رسول اللہ کے نعروں سے لاہور لرز رہا تھا شہدہ اور زخمیوں کا خون کارکنان کا لہو گرما رہا تھا اور وہ مسلسل اپنے محبوب قائد کے رہائی اور ملعون سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر رہے تھے سڑکوں پر سو کر خوراک کے قلت برداشت کر کے موسمی شدت کا سامنا کر کے اور ظلم و جبر کے سامنے یہ قافلہ حسینی لشکر کی یاد تازہ کر رہا تھا ظلم تو پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اس دوران اہل سنت و جماعت کے کچھ علماء کرام اس مسئلے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے میدان میں آئے اور حکومت کے ساتھ اس بار مفتی محیب الرحمان صاحب کی موجودگی میں یہ معاہدہ تے ہوا کہ سفیر والا معاملہ اب پارلیمنٹ میں حل کیا جائے گا اسی وقت حافظ سعید حسین رزوی کی رہائی ہوئی آپ کے کارکنان نے پھولوں سے آپ کی راہ گزر کو سجا دیا تحریک کے لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں ایک عید کا سما تھا کیونکہ آپ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی جھک کر نہیں بلکہ جھکا کر آئے تھے آپ کی رہائی کے اگلے دن ہی علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پرس مبارک تھا جس میں لاکھوں عاشقان مصطفیٰ انیس بیس اور اکیس نومبر کو ارس شریف کا سلسلہ جاری رہا حکومت کی طرف سے تحریک لبیک کے ساتھ ہوا معایدہ پورا تو نہیں ہوا لیکن نیازی حکومت کا تختہ بری طرح پلٹ گیا جو تحریک لبیک کو کل آدم کہتے تھے وہ اپنے ہی ہانتوں سے اپنی حکومت ختم کرنے پر مجبور ہو گئے جبکہ تحریک لبیک آج بھی اپنی آب و تاپ کے ساتھ چمک رہی ہے بے شک میرا رب بہتر انتقام لینے والا ہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطلہ کان زہوقا حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا